اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ کوکنگ رینج کی کلیننگ کا میتھڈ شیئر کروں گی جو کہ ایک ایمپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپ کے کچن میں آج ہم کوکنگ رینج کی ڈیپ کلیننگ کریں گے ہر پارٹس کو بہت اچھے طریقے سے نیٹ کریں گے اور ڈیپ کلیننگ کے لیے جو چیز ہمیں استعمال کریں گے وہ ہمارا ہوم میٹ ڈیپ کلینر ہے جس کی ریشبی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں یہ اب ایک تپ میں سارے سٹینڈ اور اس کے ویٹ ڈال دیں گے اور جو میں نے یہ لیکوڈ بنایا تھا یہ اس میں ڈال کر آپ نے نیم گرم پانی میں ڈپ کر کے رکھ دینا ہے کہ جو بھی اس میں محل ہو وہ سب ادھر جائے اور یہ ہمارا کلینر ہے جس کی مدد سے ہم اپنا سٹوپ بہت اچھے طریقے سے ساپ کریں گے اس کے ہر پارٹس پر آپ نے اچھے طریقے سے اپلائے کر دینا ہے اور ہلکے ہاتھ سے لگا دینا ہے دو سے تین منٹ کے لیے آپ نے اسے لگا کر چھوڑ دینا ہے کہ یہ سارا محل جو ہے وہ پھول جائے اور اس کے ہڈ کو بھی آپ نے نیٹ کرنا ہے جو اس کے اوپر چکناہٹ ہوتی ہے جو بہت مشکل سے اترتی ہے اس کو آپ دیکھیں گے کتنا ہی ایزی لی یہ نیٹ ہو جائے گا اب دو سے تین منٹ کے بعد آپ نے سٹیل وول کی مدد سے اس ساری چکناہٹ کو اچھے طریقے سے رگڑنا ہے کہ یہ محل اتر جائے گھر میں موجود چیزوں سے جو ہم نے ڈش واشر تیار کیا ہے آپ دیکھیں گے کہ اس سے کتنی اچھی ہمارے کوکنگ رینج کی صفائی ہو جائے گی اور ہمیں کسی بھی مہنگی پروڈکٹ کی ضرورت نہیں پیش آئی کوکنگ رینج کو پندرہ بیس دن بعد ضرور ڈیپ کلیننگ کرنے چاہیے اس سے آپ کا کوکنگ رینج صاف رہتا ہے میرا سٹوپ اس لیے اتنا گندہ ہو گیا کیونکہ میں نے ویڈیو بنانی تھی اس لیے میں نے دو تین دن اسے کلین نہیں کیا ورنہ میں ڈیلی بیس پہ اسے صاف کرتی ہوں اب آپ نے اچھے طریقے سے رب کر کے اسے گلے کپڑے سے صاف کرنا ہے اور یہ دیکھیں کس قدر نیٹ ہو گیا ہے اور اس کپڑے یا سپنج کو آپ نے بار بار واش کرنا ہے تاکہ یہ سب اتر جائے اسی طریقے سے آپ نے بٹن وغیرہ کو بھی اچھے طریقے سے صاف کر لیں یہ ہٹ کے اوپر جو ہم نے سپریے کیا تھا اس کو بھی دیکھیں ہلکا سا رب کرنے سے یہ کتنی جلدی اس کی چکناہت اتر گئی ہے ہٹ کے اندر کے پورشن کو صاف کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے لیکن اس کلینر سے یہ بہت جلدی نیٹ ہو جائے گا اور اس کے یہ ویٹ وغیرہ بھی اچھے طریقے سے رب کر لیں سٹیل بول کی مدد سے کھوکنگ رینج کی ساری چیزوں کو ہی صاف کر لیا ہے یہ دیکھیں کس قدر نیٹ اور کلین ہو گیا ہے اب یہ سب سٹینڈ اور ویٹ اس کے اوپر سیٹ کر دیں ہومیٹ کلینر سے اتنی اچھی صفائی کی کھوکنگ رینج اور ہوت کو بلکل نیا جیسا بنا دیا ہے ایک ایک پارٹس نیٹ اور کلین ہو گیا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کمیٹس میں بتائیں گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی